بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ٹرکش ڈیلائٹ کی ریسپی جو کہ بننے میں بہت ہی ایزی اور جھڑ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے اس کا ٹیکسچر بلکل کارٹن کی طرح ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی یمی سی ہے موہ میں جا کر ایک دم یہ گھل جاتی ہے تو اس کا ذائق آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ نے ابھی تک اسے ٹرائے نہیں کیا ہے تو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں بناتے ہیں بغیر ٹائمز آئے کیے لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبل روکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو چلی جلدیلدی سے بناتے ہیں اپنی بہت ہی مزیدار سی ٹرکش ٹی لائٹ کی ریسپی اچھا جی یہاں میں نے ایک ڈش لے لی ہے آپ چاہیں تو سٹیل کی یا الومونیوم کی بھی لے سکتے ہیں اور اسے میں بٹر سے گریز کر رہی ہوں میلٹڈ بٹر ہے میرے پاس تو اسے اچھی طرح سے یہاں پر گریز کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیسیکیٹڈ کھوپرا یعنی کھوپرے کا چورہ برادہ ملتا ہے آسانی سے ہر جگہ آویلیبل ہوتا ہے تو اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اس کو اوپر اچھی طرح سے تو یہ میں نے یہاں پر لیئر اس کی لگا دی ہے ڈیسیکیٹڈ کھوپرا کے اور اسے ایک سائٹ پر رکھیں گے یہ سیٹ ہو گئی ہے ہماری ڈش اب ہم اس کے لیے ایک ونیلا پوڈنگ تیار کریں گے یہاں پر پین میں میں نے لے لیا ہے پانچ سو ایمل دودھ یعنی کہ یہ ہاف لیٹر دودھ ہے تھوڑا سا دودھ اس میں سے میں نے بچا لیا ہے کپ میں اور پانچ بڑے چمچ اس میں میں نے چینی ایڈ کر دیا ہے آپ چینی اپنے کم یا زیادہ ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اور ہاف کپ اس میں میں نے فریش کریم ڈال دی ہے یہ گھر کے دودھ سے ہی میں نے اتاری تھی آپ چاہیں تو ڈبے کی باہر کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اسے چولے پر رکھ دیں گے ہلکا سا گرم ہونے کے لیے تو یہاں میں میڈیم فلیم پر اسے رکھ رہی ہوں تو یہاں ہمارا دودھ جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو جب تک یہ گرم ہوتا ہے جو کپ میں میں نے تھوڑا سا دودھ لہدہ کر کے رکھا تھا تو اس میں ہم کون فلور مکس کر لیتے ہیں جب تک تو یہ دیکھیں جی یہ کپ میں دودھ جو بچایا تھا اس میں میں تین بڑے چمچ کون فلور کے ڈال رہی ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے تو یہ ہمارا دودھ اور کون فلور کا مکسٹر اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے اسے یہاں پر رکھ لیتے ہیں ابھی اور اپنے دودھ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم نے گرم ہونے رکھا تھا تو ہلکا سا یہ گرم ہو گیا ہے اب اس میں مکس کرتے ہوئے یہ کون فلور اور دودھ کا جو مکسٹر ہے یہ ڈال دیں گے اور اس وقت میں نے چولہ بلکل کم کر دیا ہے بلکل لو فلیم ہے اور اچھی طرح سے اسے ہلاتے جائیں گے سائڈوں سے بھی ہلائیں گے اور نیچے تک ہلائیں گے تاکہ کون فلور جم نہ جائے اور اسے اچھا سا تھک کر لیں گے گاڑا سا کر لیں گے تو تھوڑی دیر لگے گی تین سے چار منٹ یہ اچھی طرح سے گاڑا ہو جائے گا یہاں پر تو یہ دیکھیں یہاں پر اچھی طرح سے گاڑا ہو گیا ہے میں آپ کو ابھی اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی دکھاؤں گی چیک کراؤں گی تو یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا سا یہ یہاں پر تھک ہو گیا ہے میں آپ کو چمچ سے چیک کر آ دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹینسی بلکل کوٹنگ کنسسٹینسی میں آگیا ہے اور چمچ کو اس نے کوٹ کر لیا ہے اور اس کے بیچ میں اگر ہم نے گیپ بنایا ہے تو گیپ مینٹین ہے ملا نہیں یہ آپس میں تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل ریڈی ہے اتنی پڈنگ ہماری ہونی چاہیے تیار اور یہ کچھ تھنڈے ہونے کے بعد اور زیادہ تھک ہو جائے گی تو یہاں پر ہم اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے تو چولہ یہاں پر میں نے بند کر دیا ہے اور اس میں ہاف چمچ میں نے ونیلہ ایسنس ڈال دیا ہے چولہ بند کرنے کے بعد اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح اس میں ایک ونیلہ ایسنس کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں جو ہم نے ٹری تیار کر کے رکھی تھی وہاں اس میں یہ ہم اپنی جو پڑنگ تیار ہوئی ہے وہ اس میں پھیلا کے ڈال دیں گے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے پہلے تو اسے سیٹ کریں گے روم ٹیمپریچر پر جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے گی تو اسے اچھا سا تھنڈا کر لیں گے فریزر میں رکھ کے تقریبا آدھے یا ایک گھنٹے کے لیے اچھا جی جب تک ہماری پڑنگ تھنڈی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم کریم تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ایک بال میں استعمال کرنے سے پہلے میں نے اچھی طرح سے چل کر لیا تھا میں بتانا پہلے بھول گئی تھی تھوڑا سا میں اس میں ریڈ فوٹ کلر ڈال رہی ہوں یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں لیکن تھوڑا سا اس میں پنک کلر آ جاتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے کریپ میں تو یہاں کریم بھی ہماری تیار ہونے والی ہے تو اسٹیف پیکس اس میں بن گئے ہیں تو یہ چیک کرنے کے لئے کہ یہ صحیح وپ ہوئی ہے یا نہیں آپ پاول کو الٹا کر کے دیکھیں اگر تو نہیں گر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور اب اسے جلدی سے ہماری پڈنگ تو تھنڈی ہو گئی تھی اس کے اوپر یہ تھنڈی تھنڈی سی وپنگ کریم بھی اچھی طرح سے ایک لیئر لگا دیں گے اور اسے کسی چیز سے برابر کر لیجئے ایک جیسا کر لیجئے اچھا میں اسے ڈیسیکیٹڈ کھوپری سے گارنش کر رہی ہوں تو آپ چاہیں تو کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس پہ ڈال سکتے ہیں تو اور تھوڑے سے بادام پس سے میں نے چاپ کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس پہ ڈال رہی ہوں تو اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ ہماری ٹری ہو گئی ہے تیار اب اسے ہم نے رکھنا ہے جی فریزر میں بہت اچھا سا تھنڈا کرنا ہے اسے ایک یا دو گھنٹے جتنے بھی دیر لگتی ہے بہت اچھا سا تھنڈا کرنا ہے برف نہیں جمانی ہے بس تھنڈا کرنا ہے اسے تو یہاں میں نے اسے دو سے دھائی گھنٹے تقریباً رکھا ہے فریج میں تو بہت اچھا سا یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور بہت اچھا سا سیٹ بھی ہو گیا ہے اب اسے آپ نے جس طرح بھی کٹنگ کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کے کٹنگ کیجئے اس طرح کے پیسیز بنا لیجئے تو یہ آپ اپنے مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہے بلکل کٹن کی طرح یہ نرم سی سوفٹ سی بنیا یمی سی ہے آپ اسے ٹرائی ضرور کیجئے اور پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی اور نئی ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اپنوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے پھر ملوں گی اللہ حافظ